اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو آج کے سبق انیس اے میں خوشان دید اور اس کورس آؤ قرآن سمجھیں نماز کے ذریعے سے جس کو ڈیزائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے اور الحمدللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی آج انیس سبق جو ہے اور تقریباً اس سبق کے ساتھ ہی ہمارا جو ٹارگٹ ہے کورس کا وہ مکمل ہو جائے گا اور بیس سبق بڑا دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس میں ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے تو انیس سبق میں انشاءاللہ آج ہم جو چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا قرآن کے کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے قرآنی کی زبان میں پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے کہا ہے ولقد یسن القرآن اللہ ذکر آسان ہے اور پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس کا سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا خاص اور کتنا ضروری ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ایک اچھی نیت کا خلوص نیت کا ہونا بھی شرط ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکھنے کے لیے کیا دعا مانگی جائے اور سیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کیونکہ ہم نے یہ جو سلسلہ اس کورس میں سیکھنے کا شروع کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کل ہم نے نیت اور ارادہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں اور ہم مسلسل قرآن کو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو ایک تو آج اس حوالے سے ہم سیکھیں گے گرامر میں ہم نے چکے یہ بھی جیسے ہماری بہن نے سوال بھی پوچھا کہ فائل مفعول اور فیل یہ شروع کیا ہوں ہیں تو کچھ حفاؤل کے ہم نے کل کر لیے تھے کچھ کے آج ہم کریں گے جیسے آبادہ سے عابد معبود اور عبادہ اور اسی طرح باقی سارے حفاؤل آج کا نکتہ تعلیم یہ ہے کہ کس قدر ہمیں یاد رہتا ہے ایک بڑا مزے کا آج کا نکتہ تعلیم ہے اور کیسے ہم اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ یاد رہے زیادہ وقت تک یاد رہے تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور اس طرح آج کی صرف ایک کلاس کے اندر ہم دس نئے الفاظ قرآن کے اور جان جائیں گے جو قرآن میں چھے سو بیالیس پار آئے ہیں اور ان الفاظ کو ایڈ کرتے ہی ہم نے جو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم اس کورس میں قرآن کے اکتالیس دار ایک سو گیارہ الفاظ دو سو بتیس یعنی قرآن میں دو سو بتیس باری الفاظ آئے ہیں دو سو بتیس یہ الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں اور قرآن میں یہ اکتالیس دار ایک سو گیارہ بار آئے ہیں اب آپ کا آج الحمدللہ آپ ذرا اس پر غور فرمائیے گا اس کو کرنے کے بعد اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ خصوصی توجہ اور سیشن رکھیں کہ اس کتاب سے جو آپ نے محبت کا اپنا سفر شروع کیا تھا اس کو سیکھنے کا ہمارا جو ultimate purpose ہے کہ اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو ہم اس کے قریب آ جائیں اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے تو اب ہونا یہ چاہیے اصولاً آپ اگر توجہ سے غور سے دیکھیں گے ابھی میں نے رنٹی لیے ایک صفحہ کھولا اکترہ بلن ناز سترمہ پارہ سورہ انبیاء چل رہی ہے اس کی آیات ہے تو میں نے پہلا جب سٹارٹ جو اس پیچ کا آرہ ہے وہ ہے اب یہ دیکھیں پہلا لفظ یہ سارے الفاظ ہمیں آتے ہیں آگے آ رہا ہے یہ بھی ہمیں آتا ہے آملا کے ٹیبل سے یہ بھی ہم نے یہ دیکھیں الحمدللہ کس طرح سے لہم آ گیا اور پھر کچھ چیزیں آپ کو آہ ویسے بھی بریک کریں گی جب آپ الفاظ کو آپ کو سمجھ آیا کریں گی اچھا اس طرح سے ہم نے تو بہت سے الفاظ ہمیں وہ الفاظ اس میں سے ڈھونڈنے شروع کر دی ہیں جو مجھے اس کورس کو کرنے کے بعد آنے چاہیے اور آتے ہیں تو ہر لائن میں الحمدللہ فا اگلی لائن میں آیا فاستجبنا نا آیا لہو فاکشفنا ما بی ہی من یہ سارے وہ الفاظیں جو ہمیں آتے ہیں وعاتیناہو احلہو تو یہ انشاءاللہ اس پر زیادہ بات ہم کریں گے تو الحمدللہ آ چکے ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا ففٹی پرسنٹ قرآن کو سیکھنے کا اس کو انکمل کرنے جا رہے ہیں تو بیسے سبق میں اس کو زیادہ ڈیٹیل پر اس سے بات کریں گے کہ اچھا کس قدر ہمیں آ گیا ہے ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آج اس کو سیلیبریٹ بھی کریں الحمدلللہ اللہ کا شکر ادا کریں سجدہ شکر اس پار پر کہ اللہ نے اس کتاب سے ہماری محبت کے سلے میں ہمیں اس کورس میں ڈال دیا اس طرف ہماری توجہ کی ہم نے اس کو مکمل کیا اور انشاءاللہ اس کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم غور سے پڑھنا شروع کریں گے اور یہاں رکیں گے نہیں ٹارگٹ ہمارا کیا ہے اس کورس کو کرنے کے بعد مسلسل جاری رکھیں اور چار ازار پانچ سو الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے سیونٹی ایٹ تھا دنیا نے یہ پوری بیٹری ہم نے چاہت کر لینی ہے تو پچھلے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا ایک تو ہم نے پڑھا وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِسْذِكْ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے اور ہم نے پڑھا خیرکم مَن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے جو تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ تَعَلَّمَا کیا تھا بتائیں ذرا آپ لوگ بتائیں مجھے تَعَلَّمَا کا کیا معنی ہے جی چیٹ باکس میں آپ کو بتایا نا اس وقت کلاس کے درمیان میں آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو پہلے ہوا تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ قُرْآن کو سیکھا اصل میں تَعَلَّمَا ہے سیکھا عَلَّمَا ہے سکھایا اب یہ کانٹیکس کے اندر جب رننگ ٹرانسلیشن ہم نے کی تو یہ بن گیا سیکھے سکھائے یعنی وہ شخص جو ہے وہ بہترین ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو تَعَلَّمَا اس کے لئے ٹپ بھی آپ کو دی تھی تے پہلے آتا ہے حروفِ تحجیق آتا تو اس سے آپ سیکھنا پہلے اور عَلَّمَهُ سکھائے اس کو بعد میں سکھانا اور پھر ہم نے کہا کہ قرآن سیکھنے سکھانے کے اس پروسس میں اللہ کرے کہ ہماری نیت خالص ہو صرف اور صرف اللہ کے لئے ہو تو ہم نے نیا لفظ بھی سیکھا تھا اس میں اِنَّمَا ذرا اِنَّمَا کا معنی بتا دیں اِنَّمَا ہاں سستر آمنا کہہ رہی ہے بس صرف کے معنی میں آتا ہے اور سسٹر سائکہ بھی فرما رہی ہیں اور سسٹر ہمیرہ محمد دعوت سسٹر نجف اور ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے اس کو ایڈ کر لیا ہے اِنَّمَا اور اِنَّمَا یہ تین بھی ہم نے دو ہزار سے زائد مرتبہ قرآن میں آئے ہیں اور عمال کی بنیاد کیا ہے عمال تو کیا ہے نیتوں پر ہیں یہ کل کا سبق تھا کل ہم یہ پڑھ چکے ہیں امید ہے آپ نے اس کو دہرائیا بھی ہے آج کے سبق میں جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم قرآن پاک کی آیات کی مدد سے کیا دعا مانگی جائے کس طرح اس کو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو تین چیزیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایک تو بار بار دعا کی جائے تیاری کا بہترین طریقہ میں اسے دعا اللہ سے مانگا جائے نمبر ٹو وسائل کا استعمال کیا جائے سارے ریسورسز استعمال جیسے ابھی دیکھیں نا آپ اپنی کسی گیڈجٹ پر بیٹھے ہیں میں اپنا وقت دے رہے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں ہم یہ ٹکنالوجی کا استعمال کر کر قرآن کو سیکھ رہے ہیں اس نے آسان بھی بنا دیا ہے سلائیڈز چل رہی ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ سن کر دیکھ کر لکھ کر اپنی ورک بک کر کے اور جو آپ کو لنک آتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو اس کا استعمال کریں اور مسابقت کا جذبہ لیکن زندگی میں آپ نے عجیب عجیب چیزوں کے لیے کمپیٹیشن کی ہیں کسی نے یہ کہ میرے کپڑے اچھیوں دوسروں سے میں نے جوتے دوسروں سے اچھے پہنوں کوئی یونیورسٹی کی کلاسز میں آپس میں کمپیٹیشن کہ اس سے زیادہ نمبر آ جائیں کوئی سکول میں تو آئیے آج ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے ایک مصبت مسابقت پوزیٹیف کمپیٹیشن کے ساتھ اس کام کو کریں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بچپن سے یہ دعا آپ مانگتے آ رہے ہیں تو اس دعا کو اگر اس کا کانٹیکس دیکھیں یعنی پوری آئیم وارکہ کو دیکھیں رب زدن علمہ یہ ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ کس طرح آ رہی ہے تو یہ سورہ توحا کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے جو سٹارٹ ہوتی ہے فَتْعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْعَانِ مِن قَبْلِ عَنْ يُقْدَى إِلَيْكَ بَحْيُهُ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ جلدی مت کیجئے قرآن کو سیکھنے کے لیے بلکہ آپ کیا کیجئے آپ یوں کہیے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي الْمَا یعنی اس قدر پاورفل یہ دعا ہے کہ آپ کہا جا رہا ہے آپ پریشان نہیں ہوں آپ جلدی نہ کریں آپ اس کو ڈٹنے کی کوشش نہ کریں آپ اللہ سے دعا مانگ لی دی تو اتنی زبردست بات اور یہ لیسن خود اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے تو آئیے میں اور آپ اس سے سبق لیں اور بار بار انہی الفاظ کا استعمال کر کے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ آپ یہ دعا مانگئے تو آئیے ہم بھی دعا مانگتے ہیں رَبِّ زِدْنِي الْمَا پہلے تو اس کو سیکھ لیتے ہیں اور اس کو جب سیکھ کے اچھے طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں گے اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا تو سب سے پہلے لفظ ہے ربی اچھا یہ ربی رب لکھاوا ہے اور نیچے لکھاوا ہے اے میرے رب تو یہ کیسے بن گیا ہے میرے رب کوئی یہ چیلنج لے کے مجھے بتانا چاہتا ہے کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے یہ میرے کا لفظ کہاں ہے اس میں ماشاءاللہ ہماری بہن سیرت سب سے پہلے بولی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ زیر کی وجہ سے ہے تو کوئی مجھے یہ بتا دے زیر کی وجہ سے یہ میرے بن جاتا ہے زیر کیا ہے اس کی کوئی کچھ یاد ہے آپ کو کیا کیا اس سے پتا چل رہا ہے ہمیں جی زیر جو ہے یہ کس کے قائم مقام ہیں بلکل سسر سائمہ بہت اچھا سائمہ اجاز بتا رہی ہیں یہ یا کے قائم مقام ہیں یہ جو آپ نے کیا تھا نا کا اور یی تو رب بی بیسیکلی یہ زیر جو اس یا کو ریپیزنٹ کر رہا ہے تو اس لیے یہ بن گیا ادروائز لب رب رب لفظ جو رب ہے رب کا مطلب کون ہے پالنے والا یاد ہے نا آپ کو اور یاد رکھنا جب بھی ہم نے رب کہنا تو رب کون ہے ہماری پرورش کرنے والا ہر چیز کا خیال رکھنے والا جو کروڑوں خلیوں ہر مخلوقات اور کس کس کا خیال رکھ رہے تو وہ میرا بھی رب ہے تو ایک خاص تعلق کے ساتھ کی میرا رب رب بھی ہے نا تو اس تعلق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور آپ نے اس میں بہت اپنایت ڈال دی ہے ایک تو رب کے سبی کا رب ہے اور پھر اپنا میرا رب تو اس اپنایت کو استعمال کرتے ہوئے رب بھی زدنی اب تو ویسے عمر کے سیگے آپ کو آتے ہیں گو کہ یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے لیکن یہ زد جو ہے نا زد یہ ہے زد زیادہ کر زد زیادہ کر نی مجھ کو یہ نی بھی آپ کو یاد ہے نا وہی ٹیبل سے جو کا یہ والا تھا تو کا نی بھی بنتا ہے نی تو زد نی اصل میں فیل کے ساتھ آیا تو نی بن کر آ گیا یہ خالی یا کی جگہ نی بن گیا آسان ہو گیا ویسے اگر ہوتا نا زدی تو بولنے میں مشکل ہوتی تو زد نی زیادہ کر مجھ کو نی مجھے مجھ کو تو آج ذرا ایک تو پلیز جو پہلے رٹے سے اس کا ترجمہ یاد ہے اسے بلا گیا اب ذرا الفاظ کو دیکھ کر اس کی کنسٹرکشن کو دیکھ کر اس کو ہم یاد کریں کہ اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو قسمیں علمیں تو آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا دو زبر آتی ہے تو وہ سبجیکٹ فارم میں ہوتا ہے علماً علم میں تو اس محنہ میں یہ کیا ہو گیا کہ اے میرے رب میرے علمیں اضافہ کر زیادہ کر مجھے علمیں میرا علم بڑھا دے تو اب یہ بڑی خاص آئیہ مبارکہ ہے اور اس آئیہ مبارکہ سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں پہلے کہ یہ دعا اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور خاص طور پہ کس لیے پیچھے آپ کا جب آیت کا پورا ہم نے ٹکرا دیکھا تو ذکر آیا نا کس کے لیے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے جلدی نہ کی دیئے تو کیا کی دیئے آپ یہ دعا پڑھئے تو ہے بھی قرآن سیکھنے کے حوالے سے اس لیے اور بھی بہت ضروری ہے تو اس لیے ہم بھی کیا کہیں گے حبی ذلن علماء لیکن کیسے کہیں گے آپ یوں تصور کیجئے کہ ایک شخص کا ہارٹ کا آپریشن ہے ہے نا اور ڈاکٹرز نے کہا چانسز کم ہیں لیور ٹرانس پلانٹ ہے اور کل وہ ہے تو اب وہ کیا کرے گا وہ اپنے رب سے جب دعا مانگے گا تو اس کی دعا کا انداز کیا ہوگا ہے نا ذرا اس چیز کا تصور کی جئے کہ کس طرح سے کس طرح گڑ گڑا کر دل سے اس کی جسم اور اس کے ہر خلیہ اس دعا میں شامل ہو جائے گا اور رکت تاری ہوگی اور اپنے رب کے حضور جس طرح ممکن ہو سکتا ہے بہترین طریقے سے وہ کوشش کرے گا اور اس چیز کا احساس رکھتے ہوئے کہ اللہ تو ہی جو ہے مجھے اس سے بچا سکتا ہے صحت دے سکتا ہے کوئی اور یہ ڈاکٹرز کچھ نہیں کر پائیں گے یہ آکسیجن یہ آپریشن یہ تو اصل میں بچانے والا کون ہے اللہ ہے تو کیسے مانگے گا تو ہم بھی اللہ رب العزت سے اس طرح دعا مانگیں تو انشاءاللہ اور اس طرح کہ کوئی شخص بھوکا ہو اور فاقے ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اللہ سے کیسے مانگے گا تو اس طرح سے ہم بھی اللہ سے اپنے اللہ سے دعا مانگیں ربی عزتنی علمہ تڑب سے شدت محبت نماز سے پہلے نماز کے بعد اور آیت القرصی خاص طور پر کیونکہ یہ بڑی خاص چیز آیت القرصی اس میں علم کا ذکر بھی ہے اس کو پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ ملا کر یہ دعا مانگی جائے اللہ سے اور اللہ سے کہا جائے کہ اے اللہ جہالت کی اس بیماری سے نجات دے میرا قرآن سے تعلق بہتر ہو مجھے یہ سمجھ کیوں نہیں آرہا مجھے یہ سمجھ آئے اور تو مجھے علم اطاف فرما اور علم اطاف فرما تو قرآن کا علم جو سب علوم پر حاوی اور سب سے بہتر ہے اور جب دعا مانگے تو یاد ہے نا ہم نے احتساب بھی کرنا ہے کہ کیا اس کو وقت بھی دے رہے ہیں بغیر وقت دیئے خالی دعاوں پر ہی زور ہے تو اس کو وقت دیں اس کو سمجھنے کے لئے کوشش کریں اور جب کوشش کریں تو کس طرح یعنی اس پر عمل بھی کیا جائے انفرادی اور اجتماعی طور کر اس کو پھیلاری یعنی ایک ایسا انوائرمنٹ میں ہولسم پروگرس کی جائے قرآن کے لئے تو خود سے بھی دوسروں کو ساتھ ملا کر تو اس لئے اس چیز کا بھی خیال لکھے بعض لوگوں نے ایک عجیب سا یہ نظریہ پھیلایا ہوا ہے کہ بس زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہے بس اس پر عمل کر لو زیادہ علم آسل نہ کرو جتنا زیادہ جانو گے مسئیبت میں پڑ جاؤ گے تو یہ ایک عجیب بات ہے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے جہاں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے آپ کہیے رب بھی زدن علم تو زیادہ علم حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی اور اس امت کے لئے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا تو علم زیادہ ہوگا تو عمل آسان ہو جائے گا اور ٹھیک سمت میں عمل ہوگا ورنہ سنی سنائی باتوں پر عمل بھی کرنے میں مشکل ہوگی اور زیادہ سمجھ آئے گی اس بات کا ادراک ہوگا کہ یہ دنیا تو انتہان کی جگہ ہے اصل جو کامیابی ہے ریزلٹ جو ہے وہ کہاں ہوگا آخرت میں کامیابی پر تو اس کو اب اس تصور اور احساس کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لی دیئے اور آپ اس میں ایک دستر کو سکھائیے پھر آگے بات کرتے ہیں جی تو یہ ہم نے سورہ توہا کی آیت نمبر ایک سو چودہ جو ہے اس کا ایک ٹکرہ لیا ربی زد نیلمہ اب ہم چل رہے ہیں جی سورہ الک اقرح مشہور سورہ ہے اقرح رب بکل اکرم سے ہم لے رہے ہیں کہ اس کا ایک ٹکرہ لینے آیت نمبر چار کا اس سورہ مبارکہ تو اللذی اللما بالکلم پچھلا حصہ آپ کو یقین انہا آتا ہوگا اکرح بی اسمی ربی کل لازی خلق خلق الانسان من اعلق اکرح وربو کل اکرم اللذی اللما بالکلم اللذی اللما بالکلم اللذی کی جمع کیا ہے کسی کو یاد ہے بتائیے اللذی کی جمع جی اللذینا ماشاءاللہ بیری گوڈ اور اللذینا کا ریفرنس بھی یاد ہوگا اور مانا بھی آپ کو آتا ہوگا تو اللذی وہ جو جس نے ایک کے لیے آگیا ہے تو یہاں پہ اللذی اللذی اللما اللہ کے لیے اللذی وہ جو جس نے اللما تو جی بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اللذی اور قرآن میں تین سو چار بار آیا ہے تو اس کو اچھا سا ذین میں رکھ لیں ہر دوسرے تیسے صفحے پر ملے گا اس کی جمع اللذینا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں مل کے تیرہ سو چار بار آئے ہیں اور اللما اب اللما آپ کو یاد ہے نا ابھی کل پڑھا ہے خیرکم من تعلما القرآن قرآن کو سیکھے وعلما ہو اور سکھائے اور کیا کرے سکھائے اس کو تو اللذی اللہ کون ہے جس نے سکھایا بالقلم کلم کے ذریعے سے سکھایا کلم کے ذریعے سے سکھایا اب یہاں پر ہمیں اللما سکھایا اور بالقلم بی اور الکلم ہے یہ ٹکرے تو آپ کو کرنے آتے ہیں نا باللہ ہی آپ نے پہلے بھی کیا ہوئے تو بالقلم کلم سے اللہ نے کلم کے ذریعے سے سکھایا تو اب ہم یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کلم سے سکھایا گیا تو آپ بھی کلم اٹھائیے کہ نا کہ کلم سے سیکھنا بہتر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کلم سے آپ زیادہ بہتر سیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی لکھیں ہم بھی وہ سارے ذرائع استعمال کریں جن سے سیکھنے کا عمل بہتر ہو سکتا ہے آپ سکولوں میں لکھتے رہے یونیورسٹیوں میں اور جگہ پر تو آئیے قرآن سیکھنے کے لیے بھی لکھتے ہیں اور ورگ بک آپ لوگوں کے پاس ہے اور ورگ بک کے اوپر کام کرنے سے روز آپ کو دکھائی بھی جاتی ہے تو یہ آپ اس کے اوپر یہ میری بیٹی نے سارا ورگ بک پر لکھا ہوا ہے اس نے بھی کافی زیادہ تو آپ اس پر لکھ لکھ کر اور پریکٹس کر کر نوٹ لکھ کے نوٹ بک کے اوپر تو اب سے ایک نیت کی دیئے ایک ڈائری بنائی ہے کہ انشاءاللہ قرآن سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اس پر نوٹس بناتے رہیں گے اور پورے شوق اور محبت سے ایسے نہیں کہ بس ایک یعنی فرمیلٹی کے طور پر نہیں اور انشاءاللہ پورا قرآن سیکھنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور لکھنے سے یہ یاد رکھیں کہ جو لکھنے کا پروسس ہے اس میں ہوتا کہ آپ کلم اٹھاتے ہیں تو آپ کی فنگرز اور پھر آپ کا ذہن اور آپ کی آنکھیں اور آپ کہیں سے دیکھ کر لکھتے ہیں یا سوچ کر لکھتے ہیں اب دیکھیں کتنی چیزیں سب کی سب انوالو ہو گئیں ایک کام میں لگ گئیں سیکھنے کے عمل میں تو ان ساری چیزوں سے وہ چیز آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے سسٹین کرتی ہے پورا جسم سیکھنے کے اس پروسس میں لگ جاتا ہے اور کیا ہی مزے کی بات ہے قرآن سیکھنے کے لیے ہمارا سارے کے سارا جسم لگ جائے اور یاد رکھیں کہ اب آپ اس دور میں اور بھی ذرائع جو ہیں جتنے ریسورسز ہیں اس سے ہمیں یہ بھی دعوت ملتی ہے کہ اللہ رب العزن نے کسی چیز سے کسی ذریعے سے سکھایا نا تو سارے ایسے ذرائع جو سیکھنے میں مددگار ہو سکتے ہیں معاون ہو سکتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے آپ جیسے بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں آپ آڈیوز سن سکتے ہیں اپنے موبائل کو ایک سورس بنا لیجئے آج کل بے تریم ذریعہ ہے اس کے اوپر قرآن تری سکسٹی یا کوئی بھی ایپ جہاں سے آپ پڑھ سکیں سن سکیں دیکھ سکیں میسیجز کے اندر اس کے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں آپ ساری ٹائپنگ کر کے تو اللہ زی اللہ ما بالکلم وہ جو جس نے اللہ ما سکھایا بالکلم کلم سے پڑھ لیجئے اس کو جی تو آج تیسری چیز جو ہے وہ سورہ ملک کی آئے مبارکہ دوسری آئے مبارکہ ہے جو شروع تو اس طرح ہوتی ہے اللہ زی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا تو ہم تو آج سیکھیں گے ایوکم احسن عملا لیکن اگر اس کا بیک گرونڈ دیکھیں تو بڑا خوبصورت ہے بڑا پاورفل ہے تو اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے اللہ زی خلق الموت والحیات اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ازمائے تم کو ایوکم احسن عملا ایوکم تم میں سے کون بہتر ہوگا عمل میں اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اس زندگی اور موت کو بنانے کا مقصد اللہ رب العزت کیا فرمایا جا رہا ہے کہ عمل میں بہتر کون ہے کون احسن ہے بہتر عمل کرتا ہے تو آئیے ایوکم پہلا ٹکرا جو انہیں یہاں سے دیکھتے ہیں ایو ایو کون اور کم تم میں سے جمع ہو گیا تو اب دیکھیں کون کے لیے ایک نیا لفظ آپ نے ایو کم تو کم اکیلہ نہیں آسکتا تھا ایو ساتھ لگ کر ایو کم کون تم میں سے کون تم میں سے یاد رکھیں من بھی ہم نے سیکھا اس کا بھی مانا کون ہے اور ایو کا مانا بھی کون ایو کم کون تم میں سے کم تو آپ کو پتا ہے نا یہ اشارے سے بھی پتا ہے کم جمع ہے تم سب میں سے ایو ساتھ جڑ گیا وہ سوالیا ہے کون تم میں سے تو احسن کا مانا آپ نے پہلے پڑا ہوا ہے آپ نے پڑا ہے نا احسن اور اس کی حیت اگر آپ دیکھیں تو احسن اچھا حسن ہم نے کہا تھا نا اور احسن اسی طرح زیادہ اچھا اور بہتر تو یہ وہی طریقہ کہنا ہے جیسے ہم نے کہا تھا کبیر سے اکبر صغیر سے اسغر تو حسن سے احسن تو احسن زیادہ بہتر کون ہوگا تم میں سے اس میں عمل میں اور عمل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں عمل کی جمع عمال اور یہ پیچھے یہ بھی ہم نے جب حدیث مبارکہ دیکھی انعمل عمال بن نیات اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا تو عمل میں تم میں سے کون بہتر ہوگا عمل میں اب یہ دیکھیں قرآن میں دعوت دے رہا ہے مسابقت کی آپس میں کمپیٹیشن کرنے کی کہ عمل میں بہتر بننے کی کوشش کرو اور آئیے اب اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے دین کو سیکھتے ہوئے ہم میں سے کون اچھا ہے اس کو کیسے اب دیکھیں نا ہم نے اور تو باقی چیزوں میں بڑے کمپیٹیشن کیے نا تو کیوں نہ اس پہ بہترین قسم کا کمپیٹیشن کیا جائے کہ نماز کی ادائیگی میں گھروں میں اپنے احباب کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ہم میں سے کون اچھا ہے ان کے ساتھ کون اچھا ہے تو سب سے اچھا تو وہی ہوگا جو اپنے گھر والوں کو بھی دین کے سیکھنے کے اوپر لگا لے گا اور ظاہر ہے اس میں باتچیف میں اخلاق میں معاملات میں ہم میں سے کون اچھا ہے ان چیزوں میں اپس میں ہم کمپیٹیشن کریں ہم دیکھیں نا ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں اور گھر آکے سارا غصہ اور ساری تھکن ان پہ اتارتے ہیں تو وہاں بھی اچھے بنیے باقی تو دنیا کے ساتھ بڑے اچھے بن رہے ہیں سو ان چیزوں میں مسابقت کیتی ہے کیجئے میں اور آپ کے ہم اپنے اخلاق کو اچھا کرنے میں میں اپنے آفس میں کیسا ہوں وہاں مسابقت کی جائے لہٰذا آپ انفرادی اور اجتماعی کاموں میں ہم میں سے کون اچھا ہے کس کی نماز اچھی ہے کون نماز میں ریگلر ہے روز اللہ کے ذکر کرنے میں لوگوں کی مدد کرنے میں اجتماعیت کے کاموں میں اصلاح کے کاموں میں دعوت دینے میں عمر بالمعروف ونحیان المدکر کے کاموں میں جو ہر امتی اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اس دین کو پھیلائیں اور اس میں اچھے بنیں قرآن کو سیکھنے میں اور خاص طور پر چونکہ اس سبت میں اس کورس میں ہم قرآن سیکھنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کو اچھا سیکھئے اور اس قدر اچھا سیکھئے اس کلاس کے اندر یہاں اپس میں کامپیٹیشن کی دیئے زیادہ نمبر لینے کے لیے ہومورک میں اچھے نمبر لی دیئے فائنل کو اس کی اچھی سی تیاری کی دیئے کہ یا اللہ میں نے آج تک باقی انتہانات کے لیے تیاریاں کی لوگوں سے دنیاوی معاملات میں مسابقت کی کامپیٹیشن کیا تو آج میں دین کو سیکھنے کے لیے تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے مسابقت اور کامپیٹیشن کر رہا ہوں اور کر رہی ہوں تو میں نے بہترین نمبر لینے ہے سب سے زیادہ لینے ہے اور اچھے جذبے اور نیت سے لینے ہے اور میں نے آگے سیکھنے کے لیے لینے ہے اور استاد بننے کے لیے لینے ہے تو اللہ رب العزت تو دیکھ رہے دیکھیں آپ کے نمبر آئیں گے زیادہ سے زیادہ یہ بھی اچھی بات ہے آپ دوسروں کو دکھائیں الحمدللہ میں نے قرآن کورس کی اللہ کے فضل سے اتنے نمبر لیے اصل جو ممتہن ہے جو اگزامینر ہے وہ دیکھ رہے اسے آپ کی کوشش سے ہی پتا چل جائے گا اور وہ ہماری کوشش کو دیکھتا ہے تو اللہ کو بتائیے کہ یا اللہ ہم تیری راہ میں نکلے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایوکم احسن عمل ایوکم کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں اس کو پڑھ لیجئے آپس میں ایک جس ایک پڑھائیے تو مجھے بتائیے کون ریڈی ہے آپ میں سے کتنے لوگ ریڈی ہیں اس طفح قوز میں ٹاپ کرنے کے لیے پھر آپ مجھے پتا چلے کون کون ریڈی ہے سسٹر ریحانہ سعید کہہ رہی ہیں جی بے شک میں تو تیار ہوں سسٹر سائمہ عبدالوہد نے بھی کہہ دیا ہے محمد دعوت کہہ رہے ہیں سبھا بڑے نمبر لوں گا جتنی تیزی سے ٹیبل کرتا ہوں اتنی تیزی سے نمبر لوں گا سسٹر ہمیرا سسٹر ناہید سسٹر ہترت ماشاءاللہ سب لوگ اس طفح قوز میں سب نے ٹاپ کر جانا ہے ساری ہنڈر پرسنل لے لیں تو کتنی خوشی ہو باید اوہ ہمارا پچھلا جو بیچ تھا الحمدللہ وہاں ایک کثیر تداد میں لوگوں نے بہت اچھے نمبر لیے اور پچھلے سارے بیچز کو ایک طرح سے اوورن کر گئے تو آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس بیچ کو میری فائش بھی ہوگی کوشش بھی ہوگی کہ اور بھی زیادہ اچھے نمبر لیں ماشاءاللہ سسٹر نگت ملک بھی کہہ رہی ہیں سب ہی لوگ کہہ رہے ہیں تو آئیے مسابقت کا جذبہ نیت کر لی دعا کر لی اب انشاءاللہ کلم کا استعمال تو اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ اور ساتھ یہ یاد رکھنا ہے شیطان بھی تیار ہے اس نے کہا آپ تیار ہے میں بھی تیار ہوں وہ پہلی مسئیبت میں پریشانی میں ہے کہ یہ کس طرف چل پڑے ہیں اور وہ روکنے کے لیے ساری کوششیں کرے گا اور وہ بڑا تجربہ کار ہے نظر نہیں آتا مار نہیں سکتے تبلیغ نہیں کر سکتے اللہ کے نبیوں کے وقت سے حضرت آدم سے شروع ہوا ہے لیکن ہمیں اللہ رب العزت کی مدد آسل ہے یہ اللہ کی مدد سے تھا کہ ان کلاسز میں آپ ریگلر بیٹھتے رہے آپ سوچئے نا کتنے احباب نے سینکڑوں نے ہمارے ساتھ شروع کیا اور آپ لوگوں پر یہ اللہ کا فضل تھا اللہ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں شیطان بھی تیار ہے فرشتے بھی ہم تیار ہو جائیں کہ ہم نے کہاں اپنے عمال لکھوانے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اچھے کاموں کے لیے تیار رکھے اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے تو الحمدللہ ہماری کلاس کا یہ حصہ مکمل ہوا کل چکے تھوڑی سی فائنل قوز کے حوالے سے بات ہوئی تھی اس پر آپ لوگوں کی رائے آ چکی ہیں ایک تھوڑی سی کلائرٹی آج آپ کو دے دوں کہ آج انشاءاللہ ہم انیس سبق پڑھ لیں گے مکمل اب یہ دوسرا حصہ تھوڑی دیر میں شروع ہوگا بیس سبق جو ہے اس کا حصہ اول ہم کل کے دن میں پڑھیں گے یعنی جو ہماری تیسری کلاس ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیس سبق ہم مکمل نہیں پڑھیں گے آدھا حصہ اس کا پڑھیں گے کل اور انشاءاللہ پھر کمنگ ویک یعنی آنے والا جو پیر کا دن ہوگا سوموار کا دن اس دن ہم بیس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور منگل کے دن انشاءاللہ آپ کی ریوین کا سیشن ہوگا قرآن کے سارے حصوں کا جیسے یعنی اسباق اے جو ہیں ان کا اور بدھ کے دن آپ کے تمام بی حصے کے جو اسباق ہیں ان کی ریوین ہوگی اور آپ کی رائے کے مطابق پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پھر اس سے اگلے ویک ہم آپ کا فائنل کوئس رکھیں گے انشاءاللہ تو امید ہے آپ سب کو یہ بات آپ یاد بھی کر لیں ذہن میں بھی رکھ لیں اس حساب سے پلاننگ بھی کر لیں تو اختیاری بھی اس طرح سے شروع کر دیں اگر ورگ بک میں کوئی کمی ہے تو کوشش کریں اس کو ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیں یہ بہت ضروری ہے اگر خاص طور پر آپ آگے کے کورسز میں انمیشن لینا چاہتے ہیں پڑھانا چاہتے ہیں کورس کو کہ آپ ورگ بک کریں اور اس کو سممٹ کروائیں اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو ہوم وکس ہیں آپ کے لنک کے اوپر وہ تو چھوٹا سا انوقع ہوتا ہے وہ کوشش کیا کریں کسی بھی وقت آپ کو ہی بیٹھے ہیں ہوں اس کو ساتھ ساتھ کر لیا کریں ابھی بھی کافی لوگوں کے وہ رہتے ہیں تو انہیں کوشش کریں آپ نے جس قدر جلدی ہو سکے اسے کر لی دی تو ہمارے پاس ایک دو منٹ ہے اگر کوئی بات آپ میں سے کرنا چاہتا ہے کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ کیبلی کارڈ امید ہے آپ اپنے پاس رکھتے ہیں جی سسٹر اسمہ خان کچھ کہہ رہی ہیں جی فرمائیے سلام علیکم صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں جو یہ خورس کرنا چاہتے ہیں اور جو یہ آپ کا پچھلا بیچ جو گیا ہے ٹو ایٹی ٹو تو اس کے لئے کیا طریقے کار ہو سکتا ہے مطلب دوبارہ وہ ہوگا یا وہ چل رہے جی سسٹر ایسے ہے کہ یہ جو کیو سی ون ہے نا اس کے ملٹیپل بیچز چل رہے ہوتے ہیں ابھی ایک بیچ شروع ہوئے کل منڈے جو گزر گیا اس دن سے ہماری بہن نے شروع کیا ہے اس میں نئی ریجسریشنز تو ظاہر ہے وہ نہیں کریں گی لیکن آپ لوگوں کے لئے ہم نے یہ بڑا اچھا آپ نے یاد کروایا کل میں نے سسٹر فریہ سے اجازت لی اور انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ جو بھی احباب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں بلکل اگر کسی کے لئے ممکن ہے جو میرے ایکیوٹیز بیٹھے ہوں تو ابھی اس چیٹ باکس میں بھی اس کا لنک ڈال دیجئے برادر ہائی نے میلز کے گروپ میں ڈال دیا تھا میں جمعہ سے پہلے کوشش کروں گا کہ فی میل کے بھی سب گروپ میں ڈال دوں اور اس لنک سے آپ ان کی کلاس میں پریکٹس کے لئے خاص طور پر شامل ہو سکتے ہیں اچھا جو بات آپ نے یہ کہی کہ نیا کورس ایک غالباً ابھی مجھے انہوں نے ڈیٹ کنفرم نہیں کی شاید اٹھارہ دسمبر سے شروع ہو وہ بھی ہماری ایک بہن ہے وہ کروا رہی ہے اس کا بھی ساتھ بن سکتے ہیں اور ہمارا نیا کورس ہے جو میں کرواؤں گا یہی والا QC1 وہ انشاءاللہ امید ہے کہ پندرہ جنوری کے اردگرد جو ہے نا یعنی جنوری کے سیکنڈ بیگ سے کہیں سے انشاءاللہ نیا شروع ہوگا تو جو بھی انہیں سوٹ کرے وہ اس میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر ان کی ڈیٹیلز مل جائے نا ہمیں اگر وٹس اپ گروپ پہ تو زیادہ بہتر ہوگا آپ سسٹر وٹس اپ گروپ کا حصہ ہیں جی جی بلکل گروپ میں ہوں میں اس میں انشاءاللہ چونکہ ابھی بیچ چل رہا ہوتا ہے نا تو ہم بار بار اس میں پوسٹیں نہیں ڈالتے ایک بیچ کا حصہ رہنے دیتے ہیں اس سے پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے لوگ ڈیوائیڈڈ مائنڈز ہو جاتے ہیں کوئی در ادھر جاتا ہے جیسے ہی آپ کا یہ کورس مکمل ہوگا تو نئے آنے والے کورسز کے آپ کو اس کے اندر پوسٹ آئیں گی اور وہ پوسٹ ہمارے ایکیوٹیز بھی اور میرے بھی آئی ڈی کے اوپر ایز اے وٹس اپ سٹیٹس بھی لگ جاتی ہیں وہ سب کو گروپ میں بھی ڈال دی جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ ضرور اس کو شیئر کی دیئے گا اور یہ بڑی زبردست بات ہے جب آپ کسی دوسرے کو اس کورس کا حصہ بناتے ہیں تو الحمدللہ ایک تو آپ عجر کماتے ہیں سب کا جاریہ ہوتا ہے اور وہ جب تک پھر قرآن کو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ بھی ان کی دعاوں اور اس کا حصہ بنے رہیں گے سید شارک کہہ رہے ہیں when qc2 course will be started qc2 بھی ابھی ایک ہمارا جو پچھلا بحیث تھا ان کے لئے qc2 سٹارٹ ہوا تھا انشاءاللہ نیا qc2 بھی جب سٹارٹ ہوگا وہ بھی آپ کے گروپ میں لازمی ڈالا جائے گا تاکہ آپ اس کا حصہ بن سکیں ٹھیک ہے جی ہماری بہن کہہ رہی ہیں qc2 سٹارٹ کروائیں گے سر آپ اچھا qc2 ابھی میرے استاد ہیں ارشد ملک صاحب وہ کرواتے ہیں اس دفعہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں تو میں ارادہ بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہ ایسے والا معاملات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر اللہ نے توفیق دی اور کچھ ایسا معاملہ ہوا تو میں qc2 کو شروع کروانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اور سوالات کسی کا ہاتھ ہوا ہوا تھا یہاں پر بردر داؤت ساڈلور پارے گیاں پتہ نہیں ایسر وہ سیسٹر فریہ کا اوور ایسر اس میں پیس نہیں ہے اوہ اوکے 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 ٹھیک ہو گیا وہ سیسٹر فریہ والے میں کہ ان کے پاس لیمیٹیڈ وہ ہنڈرڈ والا ہے جی ہنڈرڈ والا ہے اچھا 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 میں نے ویسے ان سے ایک آفر بھی کی تھی انہیں برحال ٹھیک ہے that's اوکے ٹھیک ہے جی ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ اگلے کسی کورس میں کوشش کیجئے گا ماشاءاللہ بردر داؤت ایم سو ہیپی تو نو وہ کہہ رہے ہیں میرے سکس فیملی میمبرز are doing this nothing better than this ماشاءاللہ great جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بولیے پھر ہم کلاس شروع کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جنسی ورک بک ہے تو اگر یہ تھوڑا فائنل اوز کے ایک دو دن بعد تک ہم جمع کروا سکیں تو کوئی اس میں وہ تو نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا کوئی مسئلہ مسئلہ تو ہے کام وقت پہ کرنا چاہیے نا اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اب آپ لائف سب کے سامنے پوچھ رہے ہیں میرے حال کوشش یہ کریں کہ فائنل قویز تک اس کو ضرور کر لیں کوئی ایک دو دن اوپر نیچے ہو جائے گا تو کروا دی جائے گا کیونکہ ریزلٹ ہماری کوشش ہوتی ہے جلدی انامز کرسکیں برادر خواج عبداللہ کہہ رہے ہیں پریکٹس کیلئے ریکارڈڈ لیکچر یوز کر سکتے ہیں جی ضرور کریں بڑی اچھی بات ہے چلیں ہم لیسن کا دوسرا عصہ شروع کرتے ہیں آغوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم گرامر قوائد کے اس سے میں آپ کو پتا ہے ہم فائل مفعول اور فیل اس کے یہ نئے مذہ کے اشارے کر رہے ہیں اور ان اشاروں کے ساتھ ہم انشاءاللہ اب کیا کریں گے کچھ اور افعال کو اس میں شامل کریں گے اور آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ تینوں کیا ہیں یاد سے کل میں نے کیا بتایا تھا یہ فیل ہیں یا اسم ہیں اب باقی سوالات سسٹر بعد میں پوچھے گا ابھی بس کلاس کی بات کیلئے جی مجھے سب لوگ بتا دیں ایک دفعہ کنفرم کریں مجھے یہ فیل ہیں یا اسم ہیں ماشاءاللہ سب لکھ رہے ہیں اسم ہیں بس یہ پکتا ہو جانا چاہیے سب کو یہ کنفیون نہیں ہونے چاہیے آئے یہ افعال کے ٹیبل سے ہیں فعلا فیل تھا فعلو یہ سب کے سب فیل تھے لیکن یہ فائل اسم ہے مفعول اسم ہے فیل اسم ہے تو یہ پکتا سا آپ نے ذہن پر رکھ لینا ہے اور کل ماشاءاللہ آپ یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے اوپر اسم کی نشانی آ سکتی ہیں کیونکہ یہ اسم ہے تو آج ہم کیا کرتے ہیں آئیے کچھ اور افعال لے لیتے ہیں ویسے مجھے چاہیے تھا آپ سے کوشتا کہ آپ کوشش کر کے بنائیں کیسے بنائیں گے تو زاکرہ کا ٹیبل کیا تھا ہم نے اس نے یاد کیا اس سے بنا زاکر کیجئے اشارہ کیجئے میرے ساتھ زاکر یاد کرنے والا مذکور جس کو یاد کیا گیا ذکر یاد کرنا اور ذکر کے لفظ ہم نے اتنی دفعہ پڑھا ہے ابھی لے ذکر پڑھے تھے اور پہلے بھی اس کو پڑھا ہے اور ٹیبل بھی ہم کر رہے ہیں تو زاکر یاد کرنے والا مذکور جس کو یاد کیا گیا اور ذکر یاد کرنا اور یہ تینوں کیا ہیں یہ تینوں اسم ہیں اب آپ میں سے کون پریکٹس کروائے گا چلیں جی میسیس نظیر آج نہیں محمد علی زین سب سے پہلے کروائیں زاکر یاد کرنے والا مذکور جس کو یاد کیا گیا ذکر یاد کرنا very good جی سسٹر اسمہ خان آپ کروائیں زاکر یاد کرنے والا مذکور جس کو یاد کیا گیا ذکر یاد کرنا mashallah سسٹر very well done جی سسٹر ساجدہ رمضان آپ کروائیے السلام علیکم سار علیکم السلام زاکر یاد کر زاکر یاد کرنے والا مذکور جس کو یاد کیا گیا ذکر یاد کرنا ذکر یاد کرنا ایکسلنٹ ہو گیا اچھا جی اب اگر ہم اس کی عربی بول چال کریں گے تو اسی طرح آپ کر سکتے ہیں حل انت زاکر تو جواب میں آپ کیا کہیں گے برادر نوید احمد خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آپ سے کہا جا رہا ہے حل انت زاکر تو ہم اللہ کو کہتے ہیں یاد کرنے والے تو آپ کیا کہیں گے نام انا زاکر اشارہ کس طرف کیا آپ نے اپنی طرف اور زاکر کا اشارہ کیسے کیا ہے زاکر کا یہ دینے والا دینے والا very good یہ دیکھیں انہوں نے کتنی پیاری ایکزامپل جیسے آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں یہ والا اشارہ زاکر اور مذکور لینے والا ٹھیک ہے ٹھیک حل انتم زاکرون اس کا کیا جواب دیں گے نام نحنو زاکرون نحنو کا اشارہ کریں اپنی طرف جانت زیادہ چار انگلیں چار انگلیں اپنی طرف نحنو اور زاکرون یہ یہ اس کی جمعیوں کر سکتے ہیں آپ چاہیے یوں تین دفعہ کر لیں اس طرف کا آپ لے جائیں زاکر زاکر زاکرون تو یہ اشارہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی آئیے اگلا ہم کر لیتے ہیں اور یہ بھی آبادہ کے ٹیبل سے ایک تو میں چاہیے رہا ہوں کہ آپ سے کرواتا بہرحال پھر آگیا سامنے ٹھیک ہے اچھا سسرن نگت ملک نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا اچھے وقت پہ پوچھ لیا ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ یاد کرنا فیل نہیں ہے کیا کیونکہ یہ کام ہے کیا ذکر کا مطلب ذکر نہیں ہوگا تو یہی تو سسرن میں خیر رہا ہوں نا کہ یہ ایک کام ہے کام کا نام ہے ٹھیک ہے ذکر ذکر ایک کام ہے ذکر کرنا یاد کرنا کسی کو کوئی کر نہیں رہا اگر ہو رہا ہوتا نا اس نے ذکر کیا اب یہ فیل ہے کہ کوئی کر رہا ہے ذکر کوئی یاد کر رہا ہے ہے اس کا ساتھ لگنا بہت ضروری تھا تو اس لیے اور یہ دیکھیں باقی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انگلیش کے اندر بھی اس زبان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر گو تو وہ ورب ہے اور اسی طرح اگر آپ اسے ناؤنس بناتے ہیں تو وہ الگ سے بنتے ہیں مینیویز لیٹس کم بیک آبد آبادہ تھا اس نے عبادت کی ٹھیک ہے اور دیکھیں اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے ہمیں اس سے بھی پتا چلتا ہے زمانہ وقت اس کے اندر پایا جاتا ہے عبادت کی ماضی میں کی تھی کوئی کام ہوا تھا عبادت کرتا ہے کرے گا مدارے میں کوئی کام ہو رہا ہے جبکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا یہ بھی ایک آپ کو اس سے بھی پتا چل جائے گا یہ ایک آپ نشانی ذہن میں رکھ سکتے ہیں سو عابد عبادت کرنے والا ہے کس وقت میں عبادت کر رہے ہمیں نہیں پتا یہ سیاق کو سواق ساتھ لگے گا تو پتا چلے گا کیونکہ یہ نام ہے ٹھیک ہے عابد عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی جائے اور عبادہ عبادہ یعنی نام ہے عبادت کا عبادت اٹسل ٹھیک ہو گیا تو آئیے سسٹر رہانہ سعید کروائیے عابد عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی جائے عبادہ عبادت کرنا پیری گوڑ اچھا سسٹر یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ جو اسم فیل آیا ہے یہ اسی وزن پر آیا ہے جیسے پہلے آتے رہے ہیں جی ویسے ہی جیسے پچھلا ذکر کا کیا ہے ہم نے کیسے آیا ذکر کا کریں نا ذرا ذکر کا کروائیں ٹیبل اتفاہ ذکر ذاکر ذاکر ذکر کرنے والا اور مذکور جس کا ذکر کیا گیا اور ذکر ایسے ہی ہے نا تو یہاں تو تھا ذکر لیکن یہ تو دیکھیں اس کی آواز الگ سی بن دیئے عبادت یہ تو اس طرح ہونا چاہیے تھا عبد عبد کچھ اس طرح ہونا چاہیے تھا نا ذکر یہ بدل گیا نا یہاں پر ہے نا تو یہ ذرا سب لوگ غور فرما لیں سب سب توجہ سے دیکھ لیں دیکھیں جو فائل اور مفعول ہے ان کے وزن تو ابھی تک اگر آپ شروع سے دیکھیں تو جب سب سے پہلے ہم نے فائل مفعول اور فیل کیا تھا تو فیل میں فا کے نیچے زیر تھی اور جب ہم نے کیا نا فاتح مفتو فتح تو فا کے اوپر زبر آگئی پہلے حرف کے اوپر زبر آگئی تو وہاں بھی تبدیلی آگئی تھی لیکن مائنر تھی تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دلوائی اب یہاں دیکھیں عبادہ عبادہ یہ بالکل ہی بدل گئی ہے پچھلے والوں کی طرح نہیں آ رہا وہاں پہ تھا ناصر منصور نصر تو یہ آ رہا ہے عبادہ اب یہاں اپنے کلیا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اسم فیل ہوتا ہے یہ ایک وزن پر نہیں آتے یہ بدل سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لی دیا اس کو مصدر اردو میں مصدر کا لفظ بھی ذہن میں رکھ لیں مصدر یعنی سورس جس سے چیزیں اوریجنیٹ کریں تو عبادہ ٹھیک ہے لائیں اب ہم کس سے پریکٹس کروا رہے ہیں اسی کی سسٹر ناہید سسٹر ناہید پہلے تو یہ بات بتائیں کہ یہ بات سمجھ آگی جو بھی میں آپ سے کر رہا تھا سوری سر مجھے نہیں سمجھ میں پیس گئی ایک میسیج کرنے والی تھی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہم جو پیچھے یہ کر رہے ہیں نا اسم فائل مفعول اور فیل ہے نا تو اگر جتنے افعال ہم نے پہلے کی ہے جیسے فیل فتح نصر ہے نا اور ابھی اس سے پیچھے کون سا کیا ہے ذکر تو دیکھیں یہ ساؤنڈ ایک جیسے آ رہی ہے لیکن یہاں پر بن گیا ہے عبادہ عبادہ ویسے وہاں بھی تبدیلی تھی فیل کے نیچے زیر تھا آہ ذکر کے نیچے بھی زیر تھا لیکن فتح کے اوپر زبر تھا نصر کے اوپر زبر تھا تو تھوڑی سی معمولی تبدیلی تھی یہاں تو بالکل ہی عبادہ ایک اور ہی کنسٹرکشن بدل گئی یہ لفظ کی ہے نا عابد اسی وزن کی طرح ہے جیسے ہیں فاتح عابد اور مفتو مابود اور مفعول مابود اور ناصر کی طرح ہے عابد منصور کی طرح مابود لیکن عبادہ جو ہے نا وہ نصر کی طرح نہیں وہ مختلف ہے اب بتائیے کیا یہ بات اب سمجھ آئی سمجھے یہ نہیں سمجھ گیا مطلب ڈیفرنٹ کیوں ہے یہ ہاں میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں یہ ڈیفرنٹ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ کیوں ہے یہ سمجھ آگئی ہے کہ یہ باقیوں سے مختلف ہے جی جی سر اب یہ کیوں ہے یہ عربوں کی مرضی ہے یہ ان کی زبان ہے انہوں نے کہا جی ہم نے عابد مابود اور عبادہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی زبان ہے آپ جیسے کہیں گے ہم ایسے یاد کر لیں گے تو ہم اس لیے اس کو اسی طرح یاد رکھیں گے آپ لوگوں نے یہ ذہن میں کلیا رکھنا ہے کہ اس ہم فیل جو ہوتا ہے اس کا وزن بدلتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب کروائیے پریکٹس عابد عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی گئی عبادہ عبادت کرنا very good ٹھیک ہو گیا جی سسٹر اسمہ آپ کروائیے پریکٹس عابد عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی گئی عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی گئی عبادت کرنا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی very good عبادت اور اس کی بول چال دیکھیں حل انت عابد تو آپ جو آپ نے کیا کہیں گے تو ہم لیتے ہیں آہ یہ ایک اور سسٹر اسمہ ہے ان کو بھی انمیوٹ کیا ہے سسٹر کیجئے خود کو انمیوٹ چلیں یہ نہیں کر رہی ہیں تو کوئی اور آتھ کھڑا کر لیں آپ نے کیا اور پھر خود کو میوٹ کر لیا نا آپ جی موٹ کریں جی حل انت عابد کیا جواب دیں گی آپ پھر میوٹ کر لیا انیویز نا انا عابد میں بول ہوں نا انا عابد ٹھیک ہے جی حل انتم عابدون کیا جواب ہوگا نا انا نا انا عابدون عابدون اور پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا نا تو اب آئیے اس کو ذرا جوڑتے ہیں حل الزکرو عبادت حل الزکرو سوال یہ ہے الزکرو یاد ہے نا آپ کو ہم نے کہا تھا ذکر حل الزکرو عبادت کیا جواب دیں گے نا آپ الزکرو عبادت ماشاءاللہ بیری گوڈ دیکھیں اب آپ نے اچھا یہ بتائیں آپ کو مطلب سمجھ آگے اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی چلیں آگے چلتے ہیں تو دارابا کے ٹیبل سے دارابا اس نے مارا سے بنا دارب مارنے والا مدروب جس کو مارا گیا ذرب مارنا اب دیکھیں اگر کسی کو پہلے بات سمجھ نہیں آئی تھی تو اب غور کریں دارب تو عابد کی طرح ہی ہے اور مدروب بھی معبود کی طرح ہی ہے لیکن ذرب جو ہے نا یہ عبادہ کی طرح نہیں ہے وہ تھا عبادہ یہ ہے ذرب تو یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں جو مستر ہے تیسرے والا جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے اپنی حیت میں دارب نارنے والا مدروب جس کو مارا گیا اور ذرب مارنا تو سسٹر سائمہ اجاز آپ کروائیے سر یہ پوچھنا تھا کہ دارب مارنا سر سسٹر سائمہ بول ہیں صرف سسٹر سائمہ اجاز جنہوں نے آت کھڑا کیا زارب مارنے والا مضروب جس کو مارا گیا ذرب مارنا مارنا پرفیکٹ ہو گیا سسٹر اب بتائیے کون پوچھ رہا تھا آپ کیا پوچھ رہے ہیں جی اب میں نے یہ پوچھنا تھا سر کہ یہ عبادہ عبادت کرنا یہ فیل کے زملے میں نہیں آئے گا کہ عبادت کرنا نہیں ہے اصل میں عبادہ ہے عبادت عبادت ہی ہے ٹھیک ہے اس پروسسس کا نام ہے عبادت کرنا یہاں پر دیکھیں نہ زمانہ پائے جاتا ہے نہ اس میں عربی میں ہم نے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ افعال کے اندر جو ہے نا زمائر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اندر تو اس میں نہ زمانہ ہے نہ ضمیر ہے مارنا یہ بھی فیل کی طرح آتا ہے لیکن مارنے کے پروسسس کا نام ہے نا دیکھیں ہم اتنی لمبی تحریر نہیں لکھ سکتے یہاں پر زرب زرب کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے زرب یہ یہ زرب ہے تو میں اس کو کیا لکھ ہوں آپ پتائیں تو وہ لکھا اس طرح ہوا ہے لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں یہ زرب ہے زرب لگنے کا جو پروسسس اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو چلیں سسٹر سائمہ عبدالوائی زارب مارنے والا مذروب جس کو مارا گیا زرب مارنا مارنا بلکل ٹھیک ہو گیا تو اب الحمدللہ اسی وزن کے اوپر آپ تمام افعال کے منا سکتے ہیں حل ہوا دعارب ہے نا تو آپ کے نام ہوا دعارب ہاں وہ مارنے والا حل ہم دعاربون یہ ہوا ہم والے آپ کو یاد نہیں اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو فوری جیسے ہی یہ آئے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے اشارہ کس طرف کرنا آپ اسی طرح ہے سامے سننے والا مسمو جس کو سنا گیا سمہ سننا تو محمد سسٹر ریحانہ سائیڈ کروائیے اسلام علیکم سر باریکم السلام سامیہ سننے والا مسمو جس جس کو سنا گیا سمہ سننا اچھا ذرا سامے سننے والا مسمو جس کو سنا گیا سمہ سننا تو سسٹر ریحانہ سننا 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 very good سسٹر نہید آپ بھی کروائیے سامے سننے والا مسمو جس کو سنا گیا سمہ سننا سننا بلکل ٹھیک ہے تو حل انت سامے جواب میں نعم آنا سامے حل انتم سامیون نعم نحن سامیون تو دیکھیں آپ سب سن رہے ہیں تو ہم اس لئے کہہ رہے ہیں نعم کو use کر رہے ہیں اسی طرح عالم جاننے والا معلوم جس کو جانا گیا اور علم جاننا اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ سب کو یہ confusion دور ہو جانی چاہیے علم ہم سب کو پتا ہے علم نام ہے information کا لیکن جب ہم لکھیں گے اس کی ترجمہ تو ہم نے جاننا لکھا تو جاننے کا process علم ہوتا ہے نا عالم جاننے والا معلوم جو چیز جان لی گئی وہ معلوم ہو جاتی ہے اور علم جاننا جان اور یہ علمہ کا ٹیبل تھا ٹھیک ہے تو اب کروئیں اس کو ہماری آ آگے کون ہے آ آ سسٹر عasma آپ کروئیے علم جاننے والا معلوم جس کو جانا گیا علم جاننا جاننا سسٹر بشرا رانی آپ کروائیے علم جاننے والا معلوم جس کو جانا گیا علم جاننا علم جاننا ماشاءاللہ اور اسی طرح آپ کا آمل کا ٹیبل بھی ہے آپ کے ہم وقت میں آمل عمل کرنے والا معمول جس پر عمل کیا گیا اور عمل 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 کرنا تو یہ تو ہمارے ہوگے سارے جو ہم کر رہے ہیں اسم فائل اسم مفعول اور اسم فیل آج کی کلاس پہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا موننس کے سیگے جو ہیں ہماری بہنیں زیادہ بیٹھی ہوتی ہیں تو موننس کے سیگوں پر بھی بات ہونی چاہیے تو ایک سیگہ ماضی سے اور ایک سیگہ مدارے سے ہم لیں گے تو ہم کہتے تھے نا فعلہ اور اس کا پورا ٹیبل کیسے کرتے تھے فعلا فعلو فعلت فعلتو فعلتم فعلنا تو یہاں ایک ایڈ کر لیں کہ یہ موننس کے لئے یہ دیکھیں میں نے ہاتھ کو ان سے استعمال کیا یہ والا ہیا یعنی جو تھی یہاں ہوا تھا نا یہاں ہیا ہے فعلت یعنی فعلہ کی موننس ہوگی فعلت کیا ہوگی فعلت اور ایک ہم ایڈ کر لیتے ہیں مدارے کے لئے بھی تو جب آپ کہتے ہیں نا یفعلو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا یفعلو تو جو موننس ہے نا اس کا ہوتا ہے تفعلو کیا ہوتا ہے تفعلو ہیا تفعلو اچھا اب آپ کے ذہن میں فوری آیا ہوگا کہ تفعلو تفعلو تو یہاں مذکر کے لئے کرتے ہیں ہم یہاں پہ انتا تفعلو بلکل صحیح آپ کے ذہن میں آیا اگر یہ بات آئی ہے تو انتا تفعلو بھی ہوتا ہے آپ نے کیا اور ہیا تفعلو بھی ہوتا ہے اس عورت نے کیا اور اس کا فرق کیسے پتا چلتا ہے کانٹیکس سے ٹھیک ہے جیسے یہاں میں نے کانٹیکس کریٹ کر کے کہا انتا تفعلو آپ فوری سمجھ گئے اچھا یہ مذکر آپ کے سامنے والا ہے اور جب میں نے کہا ہیا تفعلو آپ فوری سمجھ گئے اچھا یہ موننس والا تفعلو ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ جتنے افعال ہم نے پڑے ہیں ان سب کے ہم موننس کے سیگے بڑے رام سے بن جاتے ہیں فعلہ کا جیسے بنانا فعلت اسی وزن کے اوپر جعلہ کا بن جائے گا جعلت اسی وزن پر رام سے فتح کا بن جائے گا فتحت اور جیسے اس کا بنا تھا نا فعلہ سے یفعلو تو اس کا بن جائے گا تفعلو یا تفعلو تو تفعلو تو ویسے بھی آپ نے بہت پڑا یا انتا تفعلو میں پڑا تھا تو یہاں بھی تفعلو یا تفعلو ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آئیے ذرین کی تھوڑی سی تقرار کر لیتے ہیں مونس کے سیگے بھی قرآن میں آئیں گے تو یہ دیکھئے اسی طرح جیسے میں بتا رہا تھا فاتحہ سے فاتحت ناصرہ سے نصرت صرف آپ نے یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ نا تو یہ نصرتا نصرتو اس میں آخری حرف کے اوپر حرکت تھی یہاں مونس میں آخری حرف جو ہے وہ جزم لے رہا ہے ساکن ہو رہا ہے نصرت دربہ سے دربت سمیہ سے سمیات اور مدارے تو بہت عسان ہے نا مونس کا وہ بلکل اس کی طرح ہی ہے یفتہو تفتہو یہاں پہ آتا تھا نا وہی بہلا تفتہو تفتہو ہی تفتہو ینسرو سے تنسرو یدریبو سے تدریبو یسماؤ سے تسماؤ کوئی مشکل ہی نہیں ہے بہت آسان ہے ٹھیک ہے جی تو بلکل صحیح ہے یج علو سے تج علو ٹھیک بلکل کیا آپ نے یہ دیکھیں اس کو ہم ٹیبل میں فٹ کر لیں گے تو یہاں میں چاہتا ہوں یہ یہ پورے ٹیبلز کے اندر یہ فٹ کر دیا ہم نے مونس کو بھی آپ چاہیں تو ایسے لیکن اس کے اوپر یہاں ذرا آئیے پریکٹس کر لیتے ہیں یہاں پر ہم کون کروائے گا سسٹر نشابہ ایسے نے وہ کروانا چاہتی ہیں مونس کسی لوگ کی پریکٹس جی سسٹر کروائیے جی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم میرا ایک سوال بھی اسی میں اسی زمین میں تھا کہ جیسے میں نے کچھ جات کی ہے نا تو بلکل ان کی بروزنا سنجھ وہی ہے جو کہ آہ تم کی ہوتی ہے نا تو وہ کیسے کریں گے جی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ جب آپ کانٹیکس میں جاہا کریں گے جیسے میں نے ابھی کہا کہ دیکھیں یہ جو تفعالو ہے نا یہ ہے انتہ تفعالو اس کا یہاں اشارہ ہو رہا ہے انتہ تفعالو تو انتہ اس کا کانٹیکسٹ ہے اسی طرح قرآن میں جب وہ آئے گا تو آپ کو کانٹیکس سے پتا چلے گا یہ مذکر والا ہے یا ہی تفعالو مونس والا ہے وہی تفعالو سیم ہے بالکل تفعالو تفعالو لیکن یہاں انتہ تفعالو ہے تم نے کیا تم ایک مرد نے کیا یہاں ہی تفعالو ہے تو یہ کیا ہے اس ایک عورت نے کیا ٹھیک ہے تو یہ کانٹیکسٹ ہمیں بتایا کرے گا چلیں اب بریکٹس کروائیے اس طرف کریں گے فاتحہ کہنا چلیں میں آپ کے سامنے فیل بولتا جاتا ہوں آپ مونس کی فاتحہ سکے منا فتحہ ٹھیک ہے فتحہ ٹھیک ہے فتحہ ٹھیک ہے فتحہ ٹھیک ہے اس کو اس طرح کر لیں ہوا فتحہ ہیا فتحہ ٹھیک ہے ہوا یفتہ ہوا ہیا ٹفتہ ہوا ٹھیک ہے چلیں بلکل ٹھیک پرفیکٹ ماشاءاللہ تو یہ مونس کے سیگے جو ہے نا دی کل جن کی بھی دور آئی ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پر بہت ٹائم لگائیں بلکہ زیادہ اسی پر دیں تاکہ یہ ہماری اچھی پریکٹس ہو جائے آپ بھی اس کی اچھی پریکٹس کریں برادر داؤد آپ بھی ذرا ایک دفعہ کروا دیں اس کو مونس کے سلام علیکم فتحہ اس نے کھولا فتحت اس عورت نے کھولا نصرہ اس نے مدد کی نصرہ اس عورت نے مدد کی دارابہ اس نے مارا دارابہ اس عورت نے مارا سامیہ اس نے سنا سامیہت اس عورت نے سنا یفتہو وہ کھولتا ہے تفتہو وہ کھولتی ہے ینصرو وہ مدد کرتا ہے تنصرو وہ مدد کرتی ہے یدریبو وہ مارتا ہے تدریبو وہ مارتی ہے یسماؤ وہ سنتا ہے تسماؤ وہ سنتی ہے ماشاءاللہ جی دیکھیں جی برادر دعوت نے کتنا اچھا سا ہمارے ساتھ ٹرانسٹریشن کر کے ہمیں یہ کروا دیا اور یوں دیکھیں یہ مونس کے سیگے بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا الحمدللہ یہاں تک ہی ہم نے یہ ٹیبل پورا کرنا تھا وہ پورا ہو گیا اس آہ کورس کے حوالے سے صرف ایک نکتہ رہتا ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی بیسری کلاس کے دوسرے اسے میں پڑھیں گی گرامر کا اور آج کا نکتہ تعلیم میں نے ذکر کیا تھا کیا ہے یاد کتنا رہتا ہے یاد رکھنے کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں جو چیزیں ریڈ کرتے ہیں اس کا پچیس فیصد ہمیں یاد رہتا ہے جو ہم سنتے ہیں اس کا پہنتیس فیصد ہمیں یاد رہتا ہے پچاس فیصد جو ہم دیکھتے ہیں یعنی زیادہ پاورفل ہے وہ ہمیں یاد رہتا ہے اور جب ہم وہ کہتے بھی ہیں تو ساٹھ فیصد یاد رہتا ہے خود کہا ہوتا ہے نا ہم نے جب ہم اس کو کرتے ہیں جو ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ اس کو کریں بھی اس کو لکھیں بھی تو پچھتر فیصد اگر آپ یہ ساری چیزیں ملا دیں آپ پڑھیں آپ سنیں آپ دیکھیں آپ کہیں آپ لکھیں آپ کریں آپ بتائیں تو پچانیوے فیصد آپ کو اس کا یاد رہے گا لہٰذا یہ فارمولا یاد رکھ لیں قرآن کو یاد کرنے کا بہترین طریقے سے اور اس کی پائیدار طور پر اپنے ذہن میں رکھنے کا کہ ہمیں مختلف کام کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آپس میں مل جائیں ایسے دوست احباب جوڑیاں دو دو لوگ آپ اس میں مل کر قرآن کو سیکھنے کا یہ سلسلہ آئندہ آنے والے کورسز کے لیے بھی ایسے دوست احباب بنا لیں گروپ بنا لیں فیملی ممبر ہو جائیں تو بیسٹ ہیں آہ میاں بیوی بہن بائی باپ بیٹا بیٹی آہ والدہ جس بھی آہ آپس میں مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو خوب بہتر طریقے سے یہ ساری چیزیں یاد رہیں گی اس کے ہومورکس کرتے رہیں وقت پک ساتھ ساتھ کریں اللہ کے فضل سے آج ہم نے اک تالیس سزار ایک سو گیارہ الفاظ کی جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا وہ پورا کر لیا اور آپ کو یہ پیغام پھر ایک دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے پیچر بننا ہے جو سیکھا ہے اس کو دوسروں کو تھوڑا تھوڑا ابھی سے سکھانا شروع کر دیجئے پروپر سرٹیفائیڈ ٹریچر بننے کے لیے آپ کو بقاعدہ ٹریننگ ملے گی کوشش کیجئے اس کے لیے کوالیفائی کریں بہت سے لوگ جو ابھی کچھ دیر پہلے اسی سال کے اندر کورسز کر رہے تھے الحمدللہ ان میں سے بہت سے احباب ہمارے کورسز کروا رہے ہیں برادر عبداللہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ابھی میں چاہوں گا کچھ دیر بعد وہ آپ سے شیئر بھی کریں اپنے ایکسپیرینس کہ انہیں کیسا لگ رہا ہے پروپر اپنے انڈیپینڈنلی کورس کروا رہے ہیں الحمدللہ تو اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اس کو سمجھنے اس پر غور کرنے اس کو یاد کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پھلانے اور معاشرے اور اس ریاست اور اس ملک میں اس کے نفاس کی ہمیں کے لیے آگے پڑھنے مدد کرنے کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدکا نشحد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوگو الیک